اپنے مبارک چہہے پر ڈالتے تھے ایک بار ہٹاتے تھے اور اسی عالم میں فرماتے تھے لعنت اللہ علی الیہودی والنصارہ اتخذوا قبور انبیائی مساجد کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا آج مسلمان کیا ان امور میں ان صفات میں یہود و نصارہ سے پیچھے ہیں گدشتہ خدم جمعہ میں یہودیوں کی ان بیس صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے اور بدقسمتی ایسی ہے کہ وہ ساری کی ساری صفات آج ہماری صفوں میں شامل ہیں ہماری شخصیت میں شامل ہیں ہمارے مزاج میں داخل ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر کے شرمائیں یہود تو حقیقت ہے کہ آج ہم یہودیوں سے دس قدم آگے نظر آتے ہیں وہ شوشے چھوڑتے ہیں ہم اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں وہ بہکاوے کے وسائل ایجاد کرتے ہیں ہم ان کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں ہم اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو اگر ہم کو مسجد اقصہ کو آزاد کرانا ہے مسجد اقصہ پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان اپنے عقیدے اور اپنے اخلاق کو درست کریں عالم اسلام کے مشہور محدث محدث عصر علامہ ناصر الدین علبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان قضی فلسطین اور قضی مسجد اقصہ میں بڑا بیچین نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو اس قضیے کو حل کرنا ہے مسجد اقصہ پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ایمان اپنے عقائد اپنے منحج اور اپنے اخلاق پر نظر سانی کرنی ہوگی اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہے مسلمان اپنی کسی صفت میں یہودی ہے مسلمان اپنی کسی صفت میں آتش پرست ہے مسلمان اپنی کسی صفت میں نسانی ہے مسلمان اپنی کسی صفت میں اسلام دچمن ہے اور اس کو شعور بھی نہیں پہلے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر نظر سانی کرنی ہوگی